جی اسلام علیکم تو ایک اور مورننگ کا الحمدللہ حاصل ہو چکا ہے یہ دیکھیں میں اوملیٹ مہر کے بابا پراتھے میں ڈال چکی ہوں اور یہ ہے مہر کا اور ساتھ میں مہر کیا بنا رہی ہوں مہر کا بنا رہی ہوں تو ناشتہ کرتے ہیں بہت جلدی ہے یہ تھوڑی آنک لیٹ کھلی ہے تو پراتھا بنا رہے ہیں ابھی بنائیں گے چائے کریں گے گرم گرم ناشتہ یہ تو چائے ناشتہ ہو چکا ہے اور مہر کے بابا جا چکی ہے مہر کو سکول چھوڑیں گے اور مہر کا آج بھی پیپر ہے دیکھیں گرریج میں ہماری گاڑی نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور میں دیکھیں ناشتہ بھی کہلی ہے میں نے برطر اٹھانے لیکن میں نے سوچا کہ پہلے لگا لیتے ہیں واشی مشین کیونکہ میں نے واشی مشین لگانی تھی دو تین روز سے آپ بھی میرے ویلوگ دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ میں نے کپڑے نہیں دھوئی تو یہ دیکھیں کپڑوں کا دھیر اچھے اتنے کپڑے ہو گئے ابھی تو ٹوولز بھی ہیں اور بیٹ شیٹ بھی شاید کسی روم سے مرے ویلوگ کروں کیونکہ بہت کپڑے ہیں آج پہلے کرتے ہیں کپڑوں کی واشنگ ساتھ کریں گی کلیننگ روم سے آپ کے ساتھ گف شک تو ہوتی رہتی ہے تو کیسے آپ بھی بتایا کریں اچھا جن جن لوگوں نے میرے سبسکرائب کیا چینل ان کا بہت شکریہ ٹھنبر اللہ شاید وشہیں پانی ساتھ پڑے ہیں پانی – مائد اپنی سانس چلس پڑth بھی شہد ہماتے ہیں انہیں ایان اچھے اچھے غور ہیں اور ہماری صبح بھی سارے ساس ہے سارے بار جاتی ہے لائٹ انہوں نے پہلے بھی شاید آپ کو اسی ویلوگ میں بتایا ہوگا تو ابھی اس لئے چل رہی ہے اس لئے ہڑی ٹون ٹون کی آوازیں ہیں تو کوئی نہیں نمازوں کا گنور کرتے ہیں یہ آوازیں بھی زلگی میں ساس جلتی ہیں تو چلیں دکھاتے ہوں ہاں میں نے آپ کو ایک بات بتا لی کئی دنوں سے ایک پریشانی بنی ہوئی ہے ٹنشن بنی ہوئی ہے ہونا بہت ٹنشن میں پریشانی ہونا تو آپ کو دکھاتے ہوں مجھے بہت بہت زیادہ پرانٹس اچھے لگتے ہیں پیارے لگتے ہیں میں دل کرتا ہے میرے گھر میں پرانٹس ہیں اچھا ان کو پتنی کیا ہوئی ہے یہ میرے منی پرانٹس دیکھیں بہت ٹنشن میں آئی ہی ہوں اتنی زیادہ نا یہ دیکھیں یہ ان کی لیوز دیکھیں چیک کریں پتنی ان کو کیا ہوئی ہے یہ نا ٹھائرے آپ پر نزل ہی آرہی ہوئی یہ دیکھیں ہمیں ایسی جلتی جا رہے ہیں اس کے بھی میں نے لیوز نا کل اتنے سارے اتارے اور اتار کے پھینکے اتنی پریشانی مہم کبھی اتنے پسند ہیں منی پرانٹس پیشلی بہت پسند ہیں ایسے تو میرا سارا گارڈن ہی بہت 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 پیارا لگتا ہے لیکن پرانٹس میں تو جیسے کہہ لیے میری جان ہے تو بہت پریشان ہو اگر آپ کو پتہ رہنا کہ یہ کیس طرح سیٹ ہوں گے تو مجھے پلیز کومیٹس میں بتا دیا کریں چلیں بہتر رموگ کرتے ہیں ہندہ سے میں نے بستر اٹھا لیے میں آپ کو دکھاؤں تو آج موپ نہیں لگاؤں گی آج موپ نہیں لگاؤں گی چائے ناشتہ کیا واشنگ مشین لگا لی اب ساتھ ساتھ میں سارے روم سے جھاڑوں اور ڈسٹنگ سیٹنگ ٹھیک ہے اور اس کے بعد مرتن تو آپ کو بتائیں ہم آسی نے واش کرنی ہے ٹھیک ہم گفشب بھی کرتے ہیں سفائی بھی کرتے ہیں ساتھ کلیننگ کا کام بھی ہو رہا ہے واشنگ کا یہ کلیننگ کا کیونکہ پھر کوکنگ بھی کرنی ہوتی ہے اور مہر کا بھی پیپر ہے ان کی پیپر چاہ رہی ہے اس حوالے سے یہ دیکھیں دھیر پڑا ہے اس دھیر کو بھی دھونا ہے اور پریشان بھی ہونا بہت مجھے پلانٹس بہت پیارے لگتے ہیں اس دل کرتا ہے کہ میرے گھر میں پلانٹس ہوں ہمارے گھر میں پلانٹس ہوں یہ جو پلانٹس ہوں اتنے 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 ہوتے ہیں اتنی گھنے گھنے لیپس ہوتے ہیں کہ پتہ کیا ڈالتے ہیں میرے ویسے نہیں ہو رہے جی تو میرے کے روم میں پہنچ چکی ہوں ڈسٹنگ کا نہیں ہو اچھا گھر میں کیا رہی تھی گھر میں نہیں ہو رہی تو تنشن بنی ہوئی ہے گھر میں بہت سی چیز ہوگی ہے ایسا ہی جب میرے چینل کی گھر میں ہی سی سلوڑی 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 ہی لیکن آگا خود ہی تو تنشن ہوتی ہے چاہے وہ پودوں کی ہو چاہے وہ چینل کی ہو چاہے جس چیز ہو تو تنشن ہوتی ہے ہم میں ساکروں کی پہلے گھروں گی ڈسٹنگ اور اس کے بعد ہی کروں گی جی کروں گی کیوں کہ آج موپ کی تو میں نے چھپٹی کی یہ سوچ چاہتے ہو یہ ہی ہے آج یہ دیکھیں میرے کشن شائن والے تو ان کو ایسے مختلف کلرز میں تھے تو میں نے تین لیا ریڈ شاکنگ اور میرے پاس ایک ہے بلو تو یہ ہے جی شاکنگ پلس سلور وہ ہے بلو پلس سلور اور ریڈ ہے بلیڈ پلس بریک یہ پھر میں نے اسی طرح بس ہم یہ وائٹ چادر تھی تو میں نے اس کے ساتھ یہ سلور کر دیا اچھا کمبینیشن بنا رہی باسی سے طرح نا مختلف کام گھر کو پیارہ دکھانے کے لیے اور یہی نا بہت کرتی رہتی ہوں تو یہ سارے میرے کام چلتے رہتے ہیں دن بھر میں ایک ایکزیمز ہو رہے ہیں تو میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے آنے وقت تک میں کپڑے بھی دھو لوں سائی بھی کر لوں اور جب جیزیں کپڑے نہیں دھونے ہوتے تو اس دن میں کوکنگ بھی کر لیتی ہوں آج تو کیونکہ کپڑے دھو رہی ہوں آپ کو پیدا ٹائم چاہیے ہوتا ہے ہر کام پر ٹائم لگتا ہے تو کوئی بات نہیں کریں گے کریں گے کریں گے کیوں نہیں کریں گے ہاں جی تو کام کرتے کرتے پہنچ چکی ہوں میں اپنے ڈرائنگ روم تک اس میں سے پھیر رہی ہوں جھاڑوں میں آپ سے کہہ رہی تھی نا گروت کے حوالے سے تو بس وہی آج کرنا منی پیلانٹ کی تنشن پریشانی شروع ہوئی ہے لیکن کیا آپ کریں اچھا موڈ بھی نہیں میں آف ہو جاتا ہے کہ ہاں ہے کیوں نہیں ہو رہی کیوں نہیں ہو رہی کیوں کر سکتے ہو تو میں تو نہیں کر سکتی ہوں تو بس جھاڑوں دے رہی ہوں بیل ہونے والی مشین کی تو آج کا واشنگ ملاب ہمارا ویلوگ سٹارٹ ہو چکا ہے اچھا میں نا سرائکی سپیکنگ ہوں ٹھیک ہے اور پہلی پہلی ویلوگر بھی ہوں ہماری فیملی میں کوئی دور دور تک کوئی ویلوگر نہیں تھا تو میں ہوں نہیں نہیں بچانی شروع ہوئی ہوں ٹھیک ہے تو مجھے آپ سے کھایا کریں جو بڑے ویلوگرز ہیں مجھے بتایا کریں کہ کس طرح سے میں اپنی ویڈیو شوٹ کیا کروں ایڈٹ کس طرح سے کیا کروں ٹھیک اور سبسکرائب بھی کیا کریں اور لائک بھی کیا کریں ظاہر سے بات آر شیئر بھی کیا کریں ٹھیک ہے نا اچھا یہ اب کام ہو رہا ہے کیونکہ نا آپ لوگ دیکھو گے مجھے سپورٹ کروں گے تب ہی تو میرا چینل بھی گروہ کرے گا اگے جائے گا تو گروہ گروہ آج گروہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا لیکن کوئی پاتھ نہیں تو یہ کاری ہوں بسنا کام کرنے میں اگر کو سیٹ اکنے میں مجھے خوش ہی محسوس ہوتی ہے ابھی بھی نہیں پتا ہے اس میں کیا چاہتی ہوں جیسا میں نے گھر سوچا وینا ویسا میرا ابھی تک بنا نہیں ہے کیونکہ یہ گھر نے بنا بنایا لیا تھا اعتمدللہ ہے بہت اچھا بنایا تو ٹھوس ہے لیکن اس طرح سے یہ جس طرح میں نے سوچا چیز کے بارے میں آپ ایک سوچتے ہو ایسے ایسے ہوں تو میں نے بھی کیا تھا لیکن اس حساب سے نہیں ہے یہ ڈیفرنٹ ہے تو میں نے اس کو اس حساب سے کرنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی چلیں جب انشاءاللہ 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 میں یہ گھر بناؤں گی اور اس کو کروں گی سیٹ انشاءاللہ انشاءاللہ تو پھر آپ دیکھئے گا کہ میں کس طرح سے سوچتا ہوں اور کس طرح سے چاہتی تھی نا تو انشاءاللہ انشاءاللہ بہت جل بہت جل اللہ تعالی میرا ویسا گھر بنوائیں گے تو وہ پھر میں آپ کو دکھاؤں گی ٹھیک ہے نا تو پھرتے جا رہے ہیں پھرتے جا رہے ہوں گی سفائی کاری ہوں تین روم میں سے پھر کے آ چکی ہوں دسٹنگ بھی کار چکی ہوں اور سیٹنگ تو پہلے ہوتی ہے ہم نا مشین بھی ابھی بیل دے دے گی میں چلی جاؤں گے مشین میں سے کپڑے نکالیں تو آپ کو پھر دکھاؤں گی اپنے کپڑے اچھا کیا ہے کہ جب گرمیاں آتی ہیں نا ہم اپنے کپڑے گیرے میں ڈال لیتی ہوں چلیں اپنی بات ہونا تو آپ سردی ہیں تو اس نے مسین میں ڈال دیتی ہے میں آپ کو بتا دی ہوں تو اس طرح سے کرتے ہیں جلدی سے کرتے ہیں جلدی سے کر کے جاتے ہیں پہلے مشون مشین کی طرف پڑھتے ہیں ہاں جی تو دیکھیں میں نے مشین لگائی ہوئی تھی میں نے آپ کو دکھایا اچھا میں ایک ایک پور کر کے وہ میں کھندالتے گئی تھی اور ڈالتے گئی تھی نہیں دکھا سکی کیونکہ ماسی نہ آنا ہوتا ہے اس نے ہاں برتل دھونے ہوتا ہے اور میں نے یہ خورا فری کرنا ہوتا ہے تو آج بس تھوڑی جلدی جلدی میں یہ دیکھیں میں نے تین پور پورے میں نے دھو کے اور سپن کر دیا ڈال حالی کتنی کڑکدار دھوپ ہے سپن کرنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن بس میں نے سپن کر رہی اور ابھی یہ پور نکلا ہوئی ہے جب ہمارے یہ خورا فری ہوگا یہ دیکھیں ہمارے برتل ہو رہے ہیں واش جب یہ خرید ہوگا تو پھر اس کو بھی سپن کر دوں گی تو گیریٹ میں میں نے کچھ شرٹ پھلا دی ہے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ گرمیوں میں جب میں مشین لگاتی ہوں تو میں اپنی یہ جو تار ہے اس کو پر اکثر کپڑے دال دیتا ہوں سپن کر دیتا ہوں تو وہ جلدی سے ڈرائی ہو جاتے ہیں میں دھوپ میں بھی نہیں جاتی ٹھیک ہے جی اور آپ کو اپنا گھر بھی دکھا دوں میں نے پورے گھر سے جھاڑو لگا لیا اور ڈسٹنگ کا لیے وہاں پاس نہیں پھیروں گی کیونکہ اتنا سارا کام ہے بہت زیادہ کام ہے تو کام بھی ساتھ سکتا رہی ہوں اور دھوپ ایسے بہت زیادہ دھوپ ہمارے ذل علیہ میں تو آپ دینہ آپ کے ہاں کیسی دھوپ ہے اوورال خیر پاکستان میں ہی نا بہت موسم چیز ہو گیا اور سن رہے ہیں کہ صرف بڑی گرمی پڑے گی لیکن اللہ خیر کریں اللہ خیر کر دیت سے ہماری گرمیاں جی تو دیکھیں یہ لاسٹ ہے اس میں میں بلیک پینٹ ڈالی ہے اس وجہ سے یہ کالا کالا سو گیا ہے اثر وائز یہ صاف شکرا تھا لیکن کچھ کالی پینٹ ہو جو کپڑے ہوتے ہیں کالی پینٹ ہو جو ٹراؤزر ہو تو وہ میں لاسٹ پہ ڈال دیتا ہوں کیونکہ پھر مجھے صرف چاہی نہیں ہوتا زہر سے بات ہے آپ بھی ایسی ہی کرتے ہوں اور میں تو اسی طرح سے کرتی ہوں جی تو فائنلی میرے سارے کپڑے گئی ہیں دھول یہ دیکھیں موشنگ شیوی میں دھو دی اس کپڑے سے کور دھال دیتی ہوں تو ہے سوڑا فینسی سے کور بس دل کرتا ہے کہ آپ کے رکھوں یہ دیکھیں اندر بھی میری پوری تار گئی ہے بھر اور سین بھی دیکھ لیں تار بھری بھی ہے اچھا اتنی کڑدار دھوپ ہے میں جب سین میں کپڑے ڈال رہی تھی میرا موہ ایسے ریڈ ہو گیا تھا بہت زیادہ سرخ ہو گیا تھا اتنی زیادہ کپڑے دھول گیا شکر الحمدللہ کہ میں نے کپڑے دھو دیا اور ابھی تک میں پیپر دیکھ کر نہیں آئی تو یہ دیکھیں میری وارٹ پورٹر جی میں بھر کر رکھ دیتی ہوں کہ میں کیا رہی تک میں تھوڑا ٹھنڈا پانی ہو جائے کیونکہ گرم پانی پیا نہیں جاتا تو بہت زیادہ پہلے تو میں موٹر چلا کے تبھی فریش پانی بھرتی تھی سردیاں تھی اچھا اپنے موسم جینج ہو چکا تو بس میں ان کے لئے تھوڑا پہلے سے بھر کر رکھ دیتی ہوں کہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے یہ دیکھیں جی آج میں نے یہ والی چادر ڈال دی میں نے آپ سے کہا تھا نہ ہو سکتا ہے بیٹ شیٹ بھی چینج کر لوں تو وہ بھی چینج کر لیں وہ دھول چکی ہوئی ہے آپ کو میں نے دکھائی تار پر ڈلی ہوئی ہے اور اس طرح سے میرا گھر بھی ہو گیا ساف ستھرا اور شکر الحمدلللہ رب العالمین کام ہو گئے تو چلیں جی پھر کل ملوں گی ایک اور ویڈیو کے ساتھ اور گپ شپ کے ساتھ مزے کی گپ شپ آر جی تو آج آتے عبادت کی رات بھی انشاءاللہ ہم سب عبادت کریں گے اللہ ہماری ساری دعائیں قبول فرمائیں آمین آمین سم آمین تو پھر انشاءاللہ آج تک کے لئے مجھے دیں اجازت تو کل آپ سے ہوگی ملاقات اوکے جی اللہ حافظ